ایک ہندی فلم کا ڈائلوگ ہے میں جو بولتا ہوں وہ میں کرتا ہوں پیٹ کمینز آسٹریلیا کے کپتان نے بھارتیے کرکٹ فینس کے ساتھ یہی کیا پیٹ کمینز وہ نام ہے جو شاید بھارتیے کرکٹ فینس کے من میں آج سب سے زیادہ کھٹک رہا ہے آسٹریلیا ورسز انڈیا ورلڈ کپ دوہزارتیس کا فائنل احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں کھیلا گیا اور آسٹریلیا نے بھارت کو چھے وکیٹ سے ہرا کر چھٹی بار ورلڈ کپ کا خطاب اپنے نام کیا اب بیک جاتے ہیں ایک دن پہلے جب پیٹ کمینز پریس کانفرنس کرنے آئے تھے ٹیم انڈیا کے سبھی فینس اتنے زیادہ اتصاہیت تھے روہیت شرما کو لے کر کانفیڈنٹ تھے کہ اس بار تو ورلڈ کپ ہمارا ہی ہے بھاری ماترہ میں لوگ احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں میچ دیکھنے پہنچیں گے یہ تو سبھی کو بھی پتا تھا اور یہ بات پیٹ کمینز کو بھی پتا تھی اب میچ سے ایک دن پہلے پیٹ کمینز نے ایک بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کو ایک ساتھ خاموش کرنے میں جو آنند آتا ہے وہ آنند وہ سکھ میں پرابت کرنا چاہتا ہوں اور جو انہوں نے بولا وہی انہوں نے اگلے دن کر کے بھی دکھایا نریندر مودی سٹیڈیم میں قریب ایک لاکھ لوگ میچ دیکھنے آئے ہوئے تھے لیکن ایک لاکھ لوگ ایک ساتھ شانت ہو گئے اور پیٹ کمینز کی بات سچ ہو گئی جس کے بعد اب شاید ہر بھارتی کرکٹ فین کے من میں ایک ہی بات ہے کہ یہ بیزتی یہ جو اپمان ہے یا یہ جو چیز ہے یہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا اسے یاد رکھا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاید یہ بات جو ہے ہر بھارتی کرکٹ فین کے دل میں جو ہے گھر کر گئی ہے اب جب بھی آسٹریلیا کے خلاف مقابلہ ہوگا شاید انٹینسٹی تھوڑی سی زیادہ ہائی ہی رہنے والی ہے پیٹ کمینز کا یہ بیان اب اور زیادہ وائرل ہو رہا ہے کیونکہ جو ورڈ ٹو ورڈ انہوں نے بات کہی تھی کہ سبھی کو ایک ساتھ شانت کر دیں گے کچھ ایسا ہی ماحول دیکھنے کو ملا تھا سٹیڈیم میں حالانکہ میچ جیتنے کے بعد ورلڈ کپ جیتنے کے بعد پیٹ کمینز نے کہا کہ اتنا زیادہ نوائسی کراؤڈ نہیں تھا کراؤڈ آسٹریلیا کو بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہا تھا زیادہ سلیجنگ نہیں کر رہا تھا کراؤڈ لیکن پھر بھی انہوں نے جو کہا خاموش انہوں نے خاموش کر بھی دیا میچ کی بات کریں آسٹریلیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے گھد بازی کرنے کا فیصلہ کیا نرداریت پچاس اوور میں ٹیم انڈیا آل آؤٹ ہو گئی اور صرف دو سو چالیس رن ہی بنا سکی ویرات کھولی اور کیل راہول کے بلے سے اردشت کی اپاریاں ضرور نکلی لیکن کیل راہول کافی دھیمی بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے کیل راہول نے چھے آسٹھ رن ضرور بنائے لیکن اس کے لیے انہوں نے سو سے زیادہ گیندے استعمال کر لی اس کے علاوہ روحید شرمہ نے تابڑ توڑ سیتالیس رن کی پاری کھیل کر شروعات اچھی دلا دی تھی لیکن شبمنگل شرے سیر رویندر جڑے جا اور سورے کماری آدم نے نراش کر دیا بھارتی گیندبازی کی جب بات آئی شروعات کے تین وکیٹس ٹیم اینڈیا نے جلد ہی نکال لیے تھے پچاس رن کے اندر ہی آسٹریلیا کے تین بلے باز پویلین جا چکے تھے لیکن اس کے بعد ٹریویس ہیڈ اور مارنس لبوشین کے بیچ ایک ایسی پارٹنرشپ ہوتی ہے جو ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں کا دل توڑ دیتی ہے ٹریویس ہیڈ جنہوں نے ایک سو سیتیس رنگ بنائے مارنس لبوشین نے بھی اردشتکی اپاری کھیلی اور اس کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم آسانی سے تیرالیس میں اوور میں اس مقابلے کو چھے وکیٹ سے جیت گئی اور ٹیم انڈیا تیسری بار ورلڈ چیمپئن بننے سے چوک گئی اب پیٹ کمینز کی بات سچ ہو گئی ہے انڈیا ورلڈ کپ ہار گئی ہے پیٹ کمینز کی بات کا جو ریاکشنز آ رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دیکھتے رہیے نیوز نیشن